السلام علیکم ایک اور نیو ویڈیو میں خوش آمدی دو میدی آپ لو سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے تو آخر کار جو ہے اب ہم نکل رہے ہیں سیدھا بسرہ کی طرف اور انشاءاللہ پھر جو ہے نشام کوئی میں واپسی ہوگی میری تو یہ کچھ جو ہے کمپنی سے ابھی کچھ چیزیں نکال نہیں دی تو یہ ہماری بیک سائیڈ ہے کمپنی کی تو انشاءاللہ یہاں سے نکال کے ہم نکلیں گے اسلام علیکم ایک اور نیو ویڈیو میں خوش آمدی دو میدی آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے تو میں بطرہ میں آگے ہوں خیر اب یہاں سے ویسٹر یونین سے جو ہے پیسے میں گھر بھیجوں گا آج جو مجھے سائلی ملی تھی تو وہ انشاءاللہ بھیجوں گا لیکن کافی زیادہ ریش ہے یہاں پہ مصری ہو گئے اور کافی زیادہ فارنر کھڑے ہوئے ہیں لائن میں ہیں میرا 43 نمبر کا ٹوکن ہے انتظار میں کھڑا ہوں تو میرے کہا چلے انتظار ہی کر لیتے ہیں تو موسم آج گھرمی ہے اور ہلکی ہمائیں چل رہی ہیں یہ بزار ہے دوب جو ہے کافی زیادہ سخت لگ رہی ہے لیکن ہمائیں جب چلتی ہیں تو تھوڑا سا سکون مل جاتے ہیں یہ دیکھیں جی کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ عراق اتنا زیادہ ڈیویلپ نہیں ہے تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بس رہے ہیں تو یہ والا شہر ہے یہ علاقہ اتنا ڈیویلپ نہیں ہے کیونکہ یہ کافی پیچھے ہیں جو بغداد ہو گیا گربلا ہو گیا اور وہ علاقے کافی زیادہ ڈیویلپ ہیں جو اس سائٹ پر جو شہر ہے نا تو لیکن یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح ہو گیا تو بلکل پاکستان کی طرح ہی محسوس ہو رہا ہے جس طرح بندہ پاکستان کے کسی شہروں میں چلا جاتا ہے پلازے وہ سب چیز نہیں دیکھیں نا گاڑیاں آپ ساری دیکھ رہی ہیں یہاں پہ تقریباً بڑی گاڑی ہے کوئی چھوٹی گاڑی نہیں ہے سرمی یہ ہے کہ یہاں پہ جوب آپ کو جلدی مل جاتی ہے یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ فور ایکزمپل اللیگل بھی آتے ہو تو یہاں پہ آئل ریفینری میں اگر فور ایکزمپل جیسے آپ لوگ جاتے ہو تو وہاں پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو ایس سو سی ہونی چاہیے آئل کا جو سیٹیفکیٹ ہوتا ہے یا پھر آپ کے پاس بی ایس سی ہونی چاہیے بسرہ کا بسرہ ریفینری یا ساؤت ریفینری یہ دو اس طرح کی وہاں پہ وہ ہے تو اس میں وہ اس طرح انٹر نہیں ہونے دیتے جب تک آپ کے پاس وہ پاس نہیں ہوتا بسرکلی وہ پاس ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو اللیگل طریقے سے آئے ہو اور آپ کام کرنا چاہتے ہو یہاں پہ آپ جیسے یہ دکانے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری ابھی بند پڑی ہیں کافی زیادہ کیونکہ ہم صبح صبح آگئے ہیں اور ویسے بھی رمضان ہے تو یہاں پہ آپ کام کر سکتے ہو تو اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا بے شک آپ اللیگل سے کام کریں جو بھی ہو گیا لیکن اگر آپ آئل اینڈ گیس کے سیکٹر میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ لیگل بہت زیادہ پڑی ہو گیا بڑا ٹائم لگا ویسٹرن یونین میں بہت زیادہ لمبی لائن تھی مصری جو ہے لوگ کافی زیادہ ادھر کھڑے ہوئی تھے انہوں نے پیسے بھیجنے تھے خیر آفرکار پڑی ہو گیا اب یہاں سے اب انشاءاللہ کوئی شوپنگ شوپنگ کروں گا کوئی تھوڑی بہت کوئی ایک دو چیزیں اور لے لوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر دوارہ اپنی کیاپ میں چلا جاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ ہماری گاڑی ہے تو دیکھتے ہیں یہ ڈ مال کی ہیں سنگھ صاحب ماشاءاللہ تو یہ بھی ایک اور ہماری کمپنی میں کام کرتے لیکن ان کی جو سائٹ ہے وہ ایک اور سائٹ ہے تو وہاں پہ کام کرتے ہیں اور چودہ سال یہاں پہ رہ چکی ہیں تو یہ مینٹینس میں ہوتے ہیں مطلب کہ ان کو جو یہ الیکٹریشن کا کام ہو گیا یا پلمرینگ ہو گی فٹنگ اس طرح کا جو کام ہوتا ہے مینٹینس کا تو وہ کرتے ہیں کام سنگھ صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا سنگ صاحب سب سے پہلے آپ اپنے بارے تھوڑا بتائیں کہاں سے تعل ملک رکھتے ہیں کتنا ٹائم ہو گیا عراق میں اور کیسا ایکسپیریئنس ہے عراق عراق میں چلو عام لوگوں کا کیا ہے کہ ابھی جب اپنا کانٹری سے جب باہر آتا ہے تو جب کرنا کے لیے کام کرتا کرتا ہے ابھی کتنا سال گزریا ہے تو بندہ کا پتہ نہیں چلتا کہ کسی کسی کا جو تارکیڈری ہوتے ہیں ایک سال رہنا ہے دو سال رہنا ہے جب اپنا فیملی سے جب دور آتا ہے تو تو پیسہ بنانے والی کانٹری ہے ویسے اگر یہاں سے اگر ادھر کوئی لوگ آتے ہیں بھائر سے پاکستان انڈیا نیپال سے تو آنا چاہیے لوگوں کو کی نہیں آنا چاہیے پیسہ بنانے کے لیے دیکھاؤ یہ تو پہلے آپ لوگوں کو جیسا کہ کسی کو جب چاہیے تو ابھی اپنا کانٹری سے آنے سے پہلے پتہ کرنا کہ ادھر کس کام پہ آ رہا ہے اور کس کام پہ آ رہا ہے تو اس کا بعد کسی کام پہ آ رہا ہے اور کمپنی کا سوچیسن سے کیا ہے تو پہلے تو میکشور یہ کریں کہ اپنا جب کونسا ہے اور کمپنی کونسا پیکیج پہ لے کیا رہا ہے تو یہ بغیر میکشور کر کے آنے گے تو ویسے تو میرا خیل میں کمپنی یہاں پر ڈالر ہی دیتی ہے نا نا جاڑا جاڑا بھی کانٹریک بغیر ہے کامپنی پہلے 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 کمپنی بغیر ہے کمپنی بغیر ہے کہ جو دینر پہ کانٹریک کر رہا ہے تو وہ بھی پھر بھی جیسا کسی کامپنی میں جب آفر بغیر ہے تو پہلے میکشور کریں کہ کمپنی چیتنا چیلری دیرہا ہے اور کان سا جب پہ آ رہا ہے تو یہ بغیر آپ کو میکشور ہو جائیں گے تو آپ پہ دیر آ کے باتلا برونا دھونا نہیں ہوگا کی جارت زیادہ بانڈا اسے ملتا ہے کی کمپنی میں چیزیں تھوڑا آنے سے پہلے کسی کمپنی میں جوئن ہونے سے پہلے تو ایجنڈ مافیہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مطلب بندہ ایجنڈ کے ذریعے ہیں یا آن لائن اپلائی کرے یہ تو پتہ نہیں جتنا بھی میرا کوئی عراق میں بندہ لوگ ملا ہے کہ یہ کچھ بندہ ہوتا ہے کہ ابھی کوئی بزید بیسا میں آیا ہے نیٹا کاربالا ہے زیارت ویزے میں زیارت ویزے سے ورگ ویزا میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے کافی سارا بندہ ملے ہیں میرا کوئی سارا یہ آئے گا تو آپ لوگوں کو جیسے کہ ایسے تھوڑا ٹکلپ بھی ہوں گے کہ تھوڑا کام بغیرہ پتک ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے وہی سنگھ صاحب نے میرے والی بات کی ہے چلیں ابھی ہم چیزیں لیتے ہیں پھر آپ سے ڈسکس کرتا ہوں انشاءاللہ ملتے ہیں ادھری کیپ میں تو ڈسکسن کریں گے کمٹس بھی پڑھوں گا بہت زیادہ بہت ساری اور مزید جو ہے دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا جو انہیں کی نئی بات کرتے ہیں چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ حافظ